بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیوی سیویلینٹس پرپریشن پارٹ نمبر فور کو ڈسکس کریں گے اس سریز کے میں آلریڈی تری پارٹس ڈسکس کر چکا ہوں جس میں ہم نے موسٹ ایکسپیرینس ایم سیکیوز کو ڈسکس کیا تھا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سریز کے پارٹ نمبر فور کو تبصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس میں میسے فیفٹین ایم سیکیوز کو سولف کریں گے جوب سے پہلے کانڈیڈیٹ تھے جب انہوں نے ڈس دیا تھا تو اس ایم سیکیوز سے کافی ایم سیکیوز جیتے وہ ریپیٹ ہوئے تھے یہ ہمارے پاس ایکسپیرینس ایم سیکیوز ہیں تو آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ کسی بھی ایم سیکیوز کو سکپ نہیں کرنا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو دے فیرس ایم سیکیوز ہے ان اسلامی کلینڈر رمضان منس نمبر دیکھ اس جس طرح ہمارے پاس انگلیش کے منتے جنوری فروری مارچ اپریل تو اس طرح ہمارے پاس اسلامی کلینڈر میں بھی منس ہوتے ہیں اور اس میں رمضان کا جو نمبر ہے وہ ہے نائنٹ میں آپ کو سارے منس کے نام بتا دیتا ہوں آپ اپنے پاس نوٹ کر لینا اور اسے یاد بھی کر لینا محرم، سفر، ربی الاول، ربی الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شابان، جمزان، شوال، ذلقیدہ اور ذلحج ایم سیکیوز نمبر ٹو اے سینونم اور پارٹیکولر اس پارٹیکولر بھی ان کسی چیز کا حاص کرنا ٹھیک ہے انہی ایسی چیز جو اپنے آپ میں حاص ہو تو اس کے لئے ہم انگلیش میں ورڈ پارٹیکولر کا یوز کرتے ہیں اور ادرس کا ہمارے پاس جو کریکٹ سینونم ہے وہ ہے اپشن اے میں سپیسیفک اب سپیسیفک اور پارٹیکولر دونوں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حاص ہونا اگر میں آپ لوگوں کو پارٹیکولر کے مزید سینونمز بکتا ہوں تو اس میں سرٹین، ڈیسٹینگ، اینڈ سیوریٹ شامل ہیں اب یہاں پر ہم نے چوز کرنا ہے پریپوزیشن کو پریپوزیشن ہمارے پاس کافی ٹائپس کے ہے جس طرح ان، اون، ایٹ اور بیسائیڈز انڈ سو آن اب یہ درست کا ہمارے پاس جو کریکٹ پریپوزیشن ہے وہ ہے اپشن بی مین ان، ہی گٹس اپ ارلی ان دہ مارنگ انسکیزی مر فوریز، ہو سجیسٹڈ دے نیم او پاکستان یعنی جو پاکستان کا نیم ہے نا یہ کس نے سجیسٹ کیا تھا آپ لوگوں کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ پاکستان فورٹین اگلس نینٹین فورٹی سیون کو وجود میں آیا ہے اب یہ جو ورڈ تا پاکستان یہ سجیسٹ کس نے کیا تھا ہمارا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن سی مین چودری رحمت علی نے بیسیکلی چودری رحمت علی نے نینٹین ترٹی تری میں ایک پیمپلٹ پپلش کیا تھا جو تھا ناو اور نیبر اور اس کے بعد ہی پاکستان کا نیم سجیسٹ ہوا یعنی آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ جو پاکستان کا نیم ہے چودری رحمت علی نے نینٹین ترٹی تری میں سجیسٹ کیا ہوا ہیں اگر گزرا ہوا دن ہمارا منڈ تا تیوز ڈی تومورو یعنی آنے والا دن ہمارا ہو جائے گا وینز ڈی ایک دبا پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اس سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارا گزرا دن وہ منڈ ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کو چھوڑ کے دوسرا دن کیا ہوگا تو لازمی سی بات ہے تیوز ڈی تومورو ہو جائے گا وینز ڈی اینڈ ڈی افٹر تومورو ترس ڈی ہم نے اپنے پریویس ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا اگر ہمیں سیم ڈیجٹس دیئے ہوں اس طرح اگر میں کہوں نائنٹی پیرسنٹ آف نائنٹی تو ہم سیمپلی کٹ دے کیا اس زیرو کو اس زیرو کے ساتھ کٹ کر دیتے ہیں اور نائن کو نائن کے ساتھ ملٹیپلائے کٹ دیتے ہیں اب سکنڈ ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا نمبر اور یہ والا نمبر دونوں چینج ہو تو اس کی سلوشن کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ ہم سکس ملٹیپلائے بائی ون بائی ہنڈرڈ کریں گے ملٹیپلائے بائی ایٹھ ہنڈرڈ کریں گے پرسنٹ کی جگہ آپ نے ون بائی ہنڈرڈ فوٹ کر دینا ہے سکس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آئے گا سکس تو ہو جائے گا ہنڈرڈ اور ملٹیپلائے بائی ایٹھ ہنڈرڈ تو جب ہم سکس کو ہنڈرڈ کے ساتھ ڈیوائٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا زیرو پوائنٹ زیرو سکس اور جب ہم اس زیرو پوائنٹ زیرو سکس کو اس ایٹھ ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا انسر آجائے گا فوٹی ایٹ تو دو کنڈیشنز میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ایک کنڈیشن یہ ہے جب یہ والا نمبر اور یہ والا نمبر دونوں سیم ہو تو سمپلی ہم نے زیرو کو زیرو کے ساتھ کٹ کر دینا ہے اور جو نمبر بجے گا اس کو ہم نے بس ملٹیپلائے کر دینا ہے سیکنڈ میں تر یہ ہے کہ آپ نے اس پرسنٹ کی جگہ کیا کرنا ہے ون بائی ہنڈرڈ کو فوٹ کرنا ہے کیوز امر سیونیز جو زکاة کا ورڈ ہے جس کی لیٹرل میننگ ہے پیوریفائیڈ یعنی اپنے مال کو ساف کرنا تو جو زکاة ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ترٹی ٹائمز آیا ہوا ہیں اگر ہم برش سے پینٹنگ کرتے ہیں تو پینسل سے ہم کرتے ہیں کیا ہے؟ رائٹنگ کرتے ہیں اگر ہم برش سے پینٹنگ کرتے ہیں؟ ایک ہمارے پاس پینٹنگ کرتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے وارب جسے ہم سمپلی ایکشن ورڈز کہتے ہیں یعنی چلنا پرنا گھومنا کانا پینا یہ تمام کے تمام ہمارے پاس کیا ہے وارب ہیں ایک ہوتا ہے ایڈ وارب یعنی جو ہمارے پاس وارب کے بارے میں ہمیں مزید بتائیں تو گیون اوپشنز میں ہمارے پاس جو بیوٹیفلی ہے یہ ہمارے پاس ایک ایڈ وارب ہیں سمپلی آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آجولاس میں ال وائی دیا ہوتا ہے نا آپ نے اس سے ایڈ وارب کو جاننا ہے جس طرح کفکلی تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک ایڈ وارب مسلم لیگ سٹونٹس ایک ایسی پارٹی تھی جسے مسلمانوں کی رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ پارٹی بنائے گئی ہے نائنٹین زیرو سکس میں اگر ہم پلیس کی بات کرے تو ڈاکہ میں اس پارٹی کو بنایا گیا ہے اس کے جو بنانے والے تھے وہ ایک بندانی تھے اس میں چودری رحمت علی علامہ اقبال اور قادیعظم تمام کے تمام شامل تھے اور کہاں جا رہا ہے کہ اس پارٹی کے جو فرص صدر تھے وہ تھے سر آغا ہان اب مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن گوگل کے مطابق اس کے فرص صدر سر آغا ہان تھے جب پھر قادیعظم نے اس پارٹی کو نائنٹین ترٹین میں جوائن کیا تھا اس سے ریلیٹر جو دوسری پارٹی تھی وہ تھی کانگریز جو ایٹین ایٹی فائیب میں بنائی گئی تھی نیو دلی میں اور اس کو بنانے والے تھے اللان اکٹیوین امسکیوزم ریلیون ایس فائنڈ آرڈ میں ناؤٹ آرڈ میں ناؤٹ کا مطلب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اس آپشن میں ڈیفرنٹ کون سا ہیں اگر ہم گیون آپشن میں فوکس کرے تو کون ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ آپشن ہے اگر ہم ایپل کی بات کریں مینگو کی بات کریں پائنیفل کی بات کریں یہ تینوں ہمارے پاس فروٹ ہے جبکہ کون یہ ہمارے پاس ایک کراپ ہے امسکیوزم ریلیون ایس ہمیں ایک سیریز دیا گیا ہے اور اس میں ہم نے سمپلی ملٹیپلیکشن کرنی ہے ایڈیشن کرنی ہے ڈیویجن کرنی ہے سبسکشن کرنی ہے یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے اگر ہم فرسٹ نمبر پر فوکس کرے اور لاسٹ نمبر پر فوکس کرے اس میں ہمارے پاس سمپلی سبسٹریکشن ہو رہی ہے کیونکہ ہم زیادہ نمبر سے کم نمبر کی طرف جا رہے ہیں فرسٹ اپ فول کیا کیا آ گیا ہے کہ 95 میں جب ہم 7 کو مائنس کریں گے تو آ جائے گا 88 پھر 88 میں سے 8 کو مائنس کریں گے تو آ جائے گا 80 80 میں سے 9 کو مائنس کریں گے تو آ جائے گا 71 71 میں سے 10 کو مائنس کریں گے تو آ جائے گا 61 تو دیکھیں پہلے 7 مائنس ہوا then 8 then 9 then 10 تب ہم 11 کو مائنس کریں گے تو 61 مائنس 11 کریں گے تو ہمارا آنسر آ جائے گا 50 اس کی زمیترین ہے if x minus 6 is equal to 2 find the value of x تو سمپلی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے اس x کو ہم نے اکیلے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کی value کو find کرنا ہے تو یہاں پر اگر ہم 6 پر فوکس کریں تو یہ minus 6 ہے دوسری سیڈ پر جائے گا تو یہ پلاس میں ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا x is equal to 6 plus 2 so the answer will be 8 یہ زمیترین 14 is energetic race اور جس طرح ہمارے پاس اگر کسی ایٹم کی degradation ہوتی ہے تو اس سے ہمارے پاس different race نکلتے ہیں alpha, beta and gamma تو اگر ہم اس race میں سب سے energetic race کی بات کرے تو وہ ہمارے پاس ہے beta race اگر ہم اس پر charge کی بات کرے تو beta race پر negative charge alpha race پر positive charge اور game race ہمارے پاس neutral ہوتے ہیں number 15 is pH of water pH mean power of hydrogen یعنی ایک چیز میں ہمارے پاس hydrogen کی concentration کتنی ہے so water ہمارے پاس neutral ہے اور neutral pH ہمارے پاس 7 ہوتا ہے اگر ہم 1 سے 6 تک بات کرے تو یہ ہمارے پاس acidic pH ہیں اور اگر ہم 8 سے 14 تک بات کرے تو ہمارے پاس basic pH ہیں اور water ہمارے پاس neutral ہے اور neutral pH ہمارے پاس 7 ہے تو سٹوڈنٹس ہیتے آج کے ہمارے نیویٹس پرپریشن کی MCQs امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی confident ہو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہو یا مجھ سے میرے ویڈسیپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ